سجاد مرزا سجاد مرزا شہباز شریف کی گرفتاری پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا بھی رد عمل سامنے آ گیا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نواز شریف نے کہا کہ آج شہباز شریف کو گرفتار کر کے اس گٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قراردار کی توصیق کر دی ہے نواز شریف نے مزید کہا کہ شہباز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر اے پی سی میں کیے گے تمام فیصلوں پر عمل درامت ہوگا سابق وزیراعظم نے خبردار کیا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایسے ہوچے حد کنڈوں سے ہمیں جگایا جا سکے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر عاصف علی زرداری، اپنی بیٹی عاصفہ بھٹو زرداری اور ہمشیرہ فریال تالپور کے ہمراہ اسلام آباد کی احتساب عدالت پہنچے جہاں ان پر میگا منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم آئد کر دی گئی اس موقع پر عدالت سے واپس جاتے ہوئے صحافی نے سابق صدر سے سوال کیا کہ فرد جرم آئد ہونے پر آپ کیا کہیں گے تو اس پر ان کا کہنا تھا یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے جنوبی وزیرستال میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں کیپٹن عبداللہ زفر شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جنوبی وزیرستان کے علاقے شکعی میں نائٹ پیٹرولنگ پر تھے ان کے کافلے پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن عبداللہ زفر شہید ہو گئے واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقہ گھرے میں لے لیا اور کلیرنس آپریشن شروع کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوما تلال چودری پر حملے میں مبینہ طور پر نون لیگ کی خاتون رکن قومی اسمبلی کا نام لیا جا رہا ہے تلال چودری پر حملے کی تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے اور انکواری کمیٹی نے بقاعدہ طور پر تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں اب مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی آئیشہ رجب علی کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر میری ذات سے متعلق بات ہوئی وہ نہ صرف میری بلکہ تمام خواتین کی تظلیل ہے آئیشہ رجب کا مزید کہنا تھا کہ میرا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے میری عزت پر سوال نہ اٹھایا جائے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز ون میں کچھرے سے انسانی کھوپڑی اور ہڈیاں ملی ہیں پولیس کے مطابق ڈیفنس فیز ون میں کچھرے سے چادر میں بند انسانی ڈھانچے کی باقیات ملی ہیں جن میں تین کھوپڑیاں اور دیگر باقیات شامل ہیں انسانی ڈھانچے کی باقیات ملنے کی طلاب پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر آزا کو قبضے میں لے لیا پولیس کا کہنا ہے کہ فلحال معلوم ہوتا ہے کہ انسانی آزا کو میڈیکل کے طلبہ نے استعمال کر کے پھینک دیا جو کئی سال پرانے ہیں تاہم مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں یہ تھی کچھ پاکستان کی چیدہ جیدہ خبریں جواب تک پہنچی ہمارا پاکستان نیوز سے سجاد مزا کو دیجئے اجازت موسیقی